السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد اللہم ادخلہو علینا بالامن والایمانی والسلامتی والاسلامی ورزوانی من الرحمنی وجواری من الشیطانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا سال شروع ہوتا تو اپنے صحابہ اکرام کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے ہمیں بھی دعا یاد رکھنا چاہیے سیکھنا چاہیے اور چونکہ ہمارا بھی نیا سال لگائے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ دعا کے بڑے جامع الفاظ ہے کہ اللہ ہم پر اس کو یعنی اس مہینے کو امن و سلامتی والا سال بنا دیجئے اور آپ کی خوشنودی کا سال بنا دیجئے اور شیطان سے حفاظت کا سال بنا دیجئے یعنی اس کو ہم پر ایسے لائی کہ اس میں امن و سلامتی ہو آپ کی خوشنودی ہو شیطان سے حفاظت ہو آمین یا رب العالمین مدرمازی نے ایک حدیث سے آئی سامنے ایک بھائی کا ازان کا لرام بج گیا تھا خیر یہ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی سامنے کی ایک لونڈی تھی جس سے آپ صحبت کیا کرتے ہیں لیکن حضرت عائشہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو مجبور کیا حتی کہ آپ نے اسے اپنے لئے حرام کر دیا تو اللہ عز و جل نے وہی اتاری کیا اے نبی آپ اس چیز کو اپنے لئے حرام کیوں قرار دیتے ہیں جسے اللہ تعالی نے آپ کے لئے حلال کر رکھا ہے اور اس پر اشکالات اور سوالات آتے رہتے ہیں غیر مسلم کی طرف سے بھی اور ہمارے بھائیوں کی طرف سے بھی کہ یہ مسئلہ علم کے اعتباس ہے عوام الناس میں مسلم عوام الناس میں بھی ادھورہ ہوتا ہے تو یہ لونڈی کا باندی کا مسئلہ کیا ہے تو یہ سمجھا دیتے ہیں لوگ اشکال کرتے ہیں کہ کیا لونڈی باندی بیوی کے حکم میں ہے تو ہاں یہ بیوی کے حکم میں ہے لیکن اس کا طریقے کار کیا بیوی کی طرح ہوتا ہے کہ اس سے بھی نکاح کیا جائے گا اس سے بھی نکاح کیا جائے گا تو ایسا نہیں ہے بیوی سے نکاح کیا جاتا ہے باقاعدہ نکاح کر کے اسے لائی جاتا ہے لیکن لونڈی باندھی خریدی جاتی ہے یا پھر وہ لڑائی میں جہاد میں آپ کے قبضے میں آتی ہے تو اس کا مسئلہ علاق ہے اس کا مسئلہ علاق ہے لیکن حکم دونوں کا مطلب حیثیت دونوں کی ایک ہی ہے جس طرح بیوی کو آدمی بیوی کے پاس جاتا ہے باندھی کے پاس جا سکتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین اجازت دیئے تو حرام نہیں ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے بندوں کی تعریف کی ہے جو اپنی بیوی اور باندھیوں سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور قدوسی جزئے نہیں کرتے اللہ تعالی ایسے لوگوں پسند کرتا ہے جن میں خوبیاں پائے جائے گی اللہ تعالی ان کو جنت دے گا تو بیوی اور باندھی دونوں کو حکم اللہ تعالی نے دیا ہے تو باندھی جو ہوتی ہے وہ خریدی جاتی ہے گلام لونڈی جو ہوتی ہے خریدے جاتے ہیں چونکہ اب وہ سسٹم نہیں ہے ابھی خریدے نہیں جاتے لیکن اگر خریدے جاتے تو وہ جب چاہتا آدمی ان سے اپنے صحبت اپنے ضرورت پوری کر سکتا ہے اب اس پہ ایک سوال بھائی نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ کیا وہ باندھی جس نے خریدہ ہے اس سے صحبت کرے دوسرے سے بھی کر سکتی ہے تو نہیں وہ ایسا نہیں ہے جبکہ جس آدمی لونڈی باندھی کو اپنے قبضے میں کیا ہے خریدہ ہے جو بھی اس کی صورتحال ہے تو جب تک وہ دوسرے کو بیچ نہیں دیتا تب تک وہ دوسرے صحبت نہیں کر سکتی اور وہ دوسرے کو اگر بیچے گا بھی تو باقائدہ وہ اتنے دن اپنا وہ چیک کرے گی کہ کہیں وہ حاملہ تو نہیں ہے اپنے پرانے مالک سے ایسا نہیں کہ کسی نے دوسرے کو بیچ دیا تو اس کے ساتھ وہ تعلقات قائم کرنا شروع کر دے بلکہ وہی سب چیزوں کا خیال رکھا جائے گا کہ کہیں یہ اس کی اولاد تو نہیں ہے لیکن وہ جب تک دوسرے تعلقات قائم نہیں کر سکتی جب تک وہ کسی کو دوسرے کو بیچ نہیں دیتا جب تک وہ اس کا مالک ہے وہ اسی کتابے ہے اور اسی سے اپنی ضرورت پوری کرے گا وہ بھی اپنی ضرورت پوری کرے گی اور جب وہ اس کو بیچ دے گا تو دوسرے کتابے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے لیکن یہ اشکالی خطرہ دور ہونے کے بعد کہ وہ پرانے شوہر سے پرینگنٹ یا حاملہ نہیں تھی پھر بعض لوگوں نے یہ اشکال پیش کیا تھا جو بعد ان کی سمجھ بھی نہیں آئی آ رہی تھی کہ کیا اس سے نکاح کیا جاتا ہے بیوی سے جیسے بیوی سے نکاح کیا تھا ایسے کیا تھا نہیں اس کے لئے صرف خریدنا ہی کافی ہے یا میدان جہاد یا جنگ میں قبضے میں آنا ہی کافی اس کے لئے نکاح ضروری نہیں ہے اور جس طرح بیوی سے الگ ہو جاتا ہے اسے طلاق دی جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ اس کو دوسرے کو بیج دیا جائے گا تو پھر وہ دوسرے کے پاس رہ سکتی ہے اپنے تعلقات قائم کر سکتی ہے تو پھر ایک سوال اور اشکال یہ بھی آیا لوگوں میں کہ پھر یہ آج سسٹم کیوں رائج نہیں ہے پہلے تو یہ تھا اللہ کی نبی کے زمانے میں آج کیوں نہیں ہے کیا یہ منسوخ ہو گیا نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے نہیں منسوخ ہو گیا بلکہ آج بھی رائج ہے لیکن آج وہ کیفیت نہیں ہے یعنی آج خلیفہ اسلامی حکومت نہیں ہے خلیفہ نہیں ہے خلیفہ کے حکم سے جہاد نہیں ہو رہا ہے میدان جنگ میں لڑائی نہیں لڑی جا رہی ہے کیونکہ یہ سارے احکام اور صورتحالے اس کنڈیشن میں ہے جب خلیفہ جہاد کا حکوم دے میدان جنگ میں مسلم فوجے لڑے تو ایسی صورت میں مرد اور عورت دونوں قبضے میں آتے ہیں یعنی لونڈی غلام بنائے جا سکتا ہے چونکہ آج وہ ہو نہیں رہا ہے اس لیے نہیں ہوتا ہے آج اگر ہوگا تو بھی کیا جائے گا جب ایمان مہندی آئیں گے تب ایسا ہوگا تو تب بھی کیا جائے گا تو یہ منسوخ عمل نہیں ہے امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی اللہ رب العالمین سے جو اگر اللہ رب العالمین دین سمجھ سیکھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و خیر